ایک آیت آئی اے رسول آپ کہہ دیجئے قرآن کی آیت آئی اللہ فرما رہا ہے رسول آپ کہہ دیجئے اللہ کے خزانے میرے پاس نہیں میں غیب نہیں جانتا ہوں میں پڑھا پڑھ کے چکرانے لگا میں نے کہا یہ کیا بات ہے حالب الغیب ہونے کا تو عقیدہ ہے ہمارا رسول کا ہم تو رسول کو غیب دا مانتے ہیں نا یہ تو ہمارا بنیادی عقیدہ ہے جس کو جو نہ مانے اس کو مسلمان مانتے ہی نہیں تھے وہ زمانے میں جب وہاں سے دعا ہوا کر کے مدرسہ پہنچے مدرسین سبائے آفیس میں میں نے قرآن کا وہ پارہ کھول کے رکھ دیا علماء کے سامنے میں میں نے کہا حضرت کہ آپ سب لوگ عربی جانتے ہونا ذرا ترجمہ کریے گا لا عالم الغیب کا معنی کیا ہوتا ہے سب نے کہا میں غیب نہیں جانتا ہوں میں نے کہا دیکھئے یہی بات اللہ کہلوارا ہے رسول سے میں غیب نہیں جانتا ہوں سب نے دیکھا مگر جانتے ہیں کیا ہوا کہنے لگے حضرت اس کا مطلب تو ہمارے علماء سے زیادہ ہم تھوڑی سمجھ سکتے ہیں میں نے کہا ترجمہ بھی کر رہے ہو لا عالم الغیب کا ترجمہ تو معمولی عربی پڑھا لکھا بھی کر دے گا اب تم بھی کر رہے ہو تم کو اب بھی شک ہو رہا ہے یقین نہیں ہو رہا ہے یہ قرآن کی آیت ہے اور پھر میں نے علم غیب کے حوالے سے تلاش کرنا شروع کیا اور سو ساری آیتیں نظر آئیں اور ایسی ایسی آیتیں نظر آئیں جہاں تعاویل کر ہی نہیں سکتے قل لا یعلمان فی السماواتی والرد الغیب ایلاللہ اللہ فرما رہا ہے رسول آپ کہیے زمین والوں آسمان والوں میں سے کوئی بھی غیب نہیں جانتا اللہ کے علاوہ زمین والوں آسمان والوں جتنے بھی مخلوقات زمین اور آسمان میں ہیں ان میں سے کوئی غیب نہیں جانتا اللہ کے علاوہ یہی تو ہے عبارت کا معاصل السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو نسلی ونسلیم علی رسول ہیلکریم اما بعد شیخ عظیم الدین رزبی جو واقعی اس کی جہالت پہ بہت سارے لوگ کیا ہے عام کم انپڑ لوگ بھی حسیدہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر اعتراض کرتے ہوئے نبی کو مجبور محض بتایا اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کو بھی غیب کا علم نہیں ہے اور اس نے دلیل کے طور پر سورہ عنعام آیت نمبر پچاس پیش کیا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مطلب یہ ہے کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں غیب جانتا ہوں اس آیت کریمہ سے اس نے کہا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ صاف کہہ رہا ہے نبی سے کہنے کہ میں غیب نہیں جانتا ہے اور دوسری آیت کریمہ سورہ آراف آیت نمبر 188 پیش کرتا ہے اور کہتا ہے اگر میں غیب جانتا تو بہت خیر حاصل کر لیتا اور مجھے تکلیف نہیں پہنچتی اب میں آپ کے سامنے یہ پیش کرتا چلوں کہ سب سے پہلے آپ ذہن میں رکھیں کہ عقیدہ اہل سنت یہ ہے کہ علم غیب جو ہے اللہ کا جو علم غیب ہے وہ ذاتی ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو غیب ہے وہ عالم الغیب ہے یعنی اللہ جو ہے وہ عالم الغیب ہے اور اللہ کے نبی جو ہے وہ عالم غیب ہے عالم الغیب یہ اللہ کی صیفت ذاتی ہے اور عالم غیب یہ اللہ کی عطا سے اللہ کے نبی کو غیب کا علم ہوا ہے یہ عقیدہ اہل سنت کیونکہ اگر ہم یہ نہیں مانیں گے تو ہمارا تو ایمان قرآن کی سب آیتوں قریمہ پر ہے اس نے جو ہے قرآن کو قرآن خانی میں سنا ہے اس نے خود بیان دیا ہے کہ میں قرآن پڑھنے کے لئے بیٹھا قرآن خانی میں اس میں ایک یہ آیت کریمہ نظر آگئی میں جا کر کے علماء سے کہا اور اپنے علم کو بگارنا شروع کریا یعبے وہ جاہل اگر تیرے اندر علم ہوتا تو قرآن کی اور سیکھڑو آیت کریمہ تم کو معلوم ہونی چاہیے جو قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے صاف طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب دابت آیا ہے جیسے کہ آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی سورہ آل عمران آیت نمبر 144 کا مطالعہ جا کر کر تاکہ معلوم ہو کہ نبی کو غیب کا علم ہے یا نہیں سورہ آل عمران آیت نمبر 179 مائن کا جا کر مطالعہ کر تاکہ معلوم ہو کہ نبی کو غیب کا علم ہے یا نہیں سورہ جن آیت نمبر 26-27 کا جا کر مطالعہ کر مانگے معلوم ہوگا کہ نبی کو غیب کا علم ہے یا نہیں سورہ تکویر آیت نمبر 24 سورہ نسا آیت نمبر 113 ان تمام آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم عطا فرمایا اور صاف طور پر ذکر فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہے اب جب غیب کا علم ہے جیسے سورہ آل عمران آیت نمبر 179 میں اللہ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُسُلِهِ مَنْ يَشَا اور اللہ کی شان یہ نہیں ہے کہ اے عام لوگو غیب پر آگاہ فرمائے اللہ مگر لیکن اللہ اپنے رسولوں میں سے جیسے چاہتا ہے سلچل لیتا ہے اس آیتِ کریمہ کی مفسرین نے ساتھ طور پر اظہار فرما دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے رسولوں میں سے جیسے چل لیا غیب کا علم آتا فرمایا ہے اس میں مفسرینِ قرآن میں علامہ محمود آلوسی ہیں علامہ رازی ہیں علامہ امامِ قرطبی ہیں تفسیرِ نصفی ہیں ان تمام مفسرین نے اس میں ذکر فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم آتا فرمایا ہے دوسری آیتِ کریمہ سورة جن آیت نمبر ٢ونٹی سکس ٢ونٹی سیون میں اللہ تبارک و تعالی نے صاف طور پر یہ اظہار فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسولوں میں سے جیسے چاہا غیب کا علم آتا فرما دیا ہے اب جب غیب کا علم آتا فرما دیا ہے تو اب آؤ سورة عال امران آیت نمبر ١ونٹی فور میں اللہ فرماتا ہے یہ غیب کی خبریں جو آپ کی طرف کیا ہے وہی کی جاتی ہے ان تمام میں امام خازن ہوئے اور بہت سارے مفسرین اللہ ماں بغوی ہوئے اللہ ماں راضی ہوئے اللہ ماں محمود آلوسی ہوئے ان تمام نے فرما دیا ہے کہ غیب کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو دیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اشارت فرماتا ہے اے محبوب آپ جو جو نہیں جانتے تھے ان تمام چیزوں کو میں نے آپ کو بتا دیا سورہ تکبیر کی آیت نمبر 24 میں اللہ فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول جو ہے نبی جو ہے وہ غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے امام بیزا بھی اس کی تفسیر فرماتے ہیں کہ اس آیت سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غیب کا علم ثابت ہوتا ہے تلمیزی شریف کی ایک حدیث میں پیش کر دوں اس کے بعد میں گفتگو کروں تلمیزی شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث نمبر ہے 3233 میں اللہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ صبح کی نماز کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے میں دیر ہو گئی ہم لوگوں میں سے آپ کا انتظار اس حد تک بڑھ گیا قریب تھا کہ آفتاب کی شوائیں نظر آنے لگتی اتنے میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے باہر تشریف لائے تکبیر کہیں اور آپ نے اختصار کے ساتھ نماز پڑھائے اور نماز کے بعد واہ واضح بلند ارشاد فرمایا کیا فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ جس طرح تم بیٹھے ہو بیٹھے رہو سب بندی کیوں میں بیٹھے رہو پھر ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا میں اپنی تاخیر کا واقعہ تم کو سناتا ہوں رات کے وقت میں نے وضو کر کے جتنی نمازیں مقدر تھی میں نے پڑھی نماز میں مجھے اونگ آ گئی اور میں سو گیا یکا یک دیکھتا ہوں کہ میں اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں موجود ہوں میں نے اپنے رب کو اس کی بہت خوبصورت صیفت میں دیکھا دیکھا میرے رب تعالیٰ نے فرمایا اے محمد میں نے لبیق کہا میرے پروردگار میں حاضر ہوں فرمایا آسمانی گروہ ملائکہ آپس میں کس بات پر تقرار کر رہے ہیں میں نے کہا مجھے معلوم نہیں تین مرتبہ یہی فرمایا پھر میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دستے رحمت میرے سینے پر رکھا تو اس کی انگوشتے رحمت کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے کے درمیان محسوس کی اور مجھ پر زمین و آسمان کی ساری چیزیں روشن ہو گئی تو اب جب روشن ہو گئی تو غیب جو جو چیزیں تھی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پر کیا کر دیا وہ روشن کر دیا اور ایک اور حدیث جس کو کہ امام ترمیزی نے روایت کیا فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمام چیزوں کو جان لیا اب جو ان آیتِ کریمہ میں کیا بات ہو رہی ہے قرآن مجید کی آیتِ کریمہ آپ کے سامنے پیش کیا آہدیثیں آپ کے سامنے پیش کیا اب جو وہ آیتِ کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے کفاروں مشرقین سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہلوانے کے لیے کہا کہ اے محبوب آپ ان کفاروں سے قیدو کہ تم جو یہ سوچتے ہو کہ میرے پاس خزانے ہیں یا میں غیب جانتا ہوں وہاں پر جو نفی کی گئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا جو ذاتی علمِ غیب ہے اس چیز کی نفی کی گئی ہے ورنہ اللہ تعالیٰ کا جو ذاتی علمِ غیب ہے اس کی نفی اگر مراد نہ لیں گے تو پھر ان آیتِ کریمہ کا کیا مطلب لیں گے یعنی اس میں جو اللہ نے کہا کہ میں نے غیب کا علم عطا کر دیا ہے میں نے تمام چیزیں اللہ کے نمی پھر اس آیتِ کریمہ تو تم نے صرف قرآن کی چند آیتیں اور داڑھی بڑھا کر کے قرآن سمجھنا یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے قرآن کو سمجھنا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنو اور اہلِ سنت والجماعت کے مفسرین ہو محدثین ہو ساڑھے چودہ سو سال سے لے کر کہ آج تک جتنے بھی محدثین و مفسرین اور صحابہ اکرام اسی کو جانتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبیوں کو وہ غیب کا علم عطا فرمایا ہے اور قرآن مجید سورہ کوسر میں اللہ فرماتا ہے اِنَّا آتَئِنَا کَلْكَوْسَر اے محبوب ہم نے آپ کو خیرِ کسیر عطا کر دیا مطلب جو جو چیز آپ کو دینا تھا سب کو دے دیا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی عطا سے وہ تمام مفسرین و محدثین کا قول ہے کہ اللہ کے نبی کو غیب کا علم ہے امام غزالی کی ایک بات مجھے یاد آگئی اِن جاہلوں کے جیسی امام غزالی فرماتے ہیں کہ روح اور جسم تو الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں کہ روح کا تعلق جسم سے اس وقت ہوتا ہے کہ جب روح اگر جسم کے اوپر پڑ جایا کرتی ہے یعنی جسم کے اوپر روح کا قبضہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالی ان عام انسانوں کے لیے بھی غیب کی باتیں کھول دیا کرتا ہے یعنی آسمان اور زمین کی باتوں کو بھی دیکھ لیتا ہے جب ایک عام انسان کے لیے روح اگر اس کے جسم پر پڑ جائے تو اس کے لیے غیب کی باتیں کھول سکتا ہے تو وہ تو میرے آقا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات کی عظمت کے کیا ہے اسی بات کافی ہے کہ اللہ کے نبی کو غیب کا علم ہے اور یہ قرآن اور حدیث کا فیصلہ ہے اور جہاں پر اللہ تعالیٰ نے غیب کی نفی فرمائی ہے وہاں پر غیب سے مراد غیب ذاتی ہے اور یہی مفسرین اکرام کا فیصلہ ہے تم جاہلو اگر تم علم غیب پر مجھ سے مناظرہ کرنا چاہتے ہو تو میں یہاں پر حیدر آباد کی سرزمین پر توحیب سینٹر میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں تم آؤ اور اس فقیرِ اشرفی سے علم غیب پر مناظرہ کرو تمہاری تمہاری اتنی بسات نہیں کہ تم مجھ سے چند لمحہ بھی گفتگو کر سکتے ہو اپنے آپ کو عظیم الدین رزوی کہنا یہ کمال کی بات نہیں ہے ارے تم تو پہلے اچھے تھے کہ تم نو سال پہلے سننی تھے لیکن پتہ نہیں امریکن ڈالر نے یا سعودی ریال نے تمہیں اپنی دھرم کو بدلنے پر مجبور کر دیا ارے جو انسان ایک ملک پہ نہ رہ سکتا ہو اس انسان کا بھروسہ اس کی زبان پہ کیسے کر سکتا ہے زبان پہ بھروسہ کرنا ہے تو نبی سے محبت کرو اور نبی کو عظمتوں کو مانو کیونکہ اللہ نے اپنے نبی کو غیب کا علم عطا کرے کیا ہے اور یہی اہلِ قرآن اور یہی قرآن اور احادیث کا فیصلہ ہے مولا تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے کی توفیق عطا فرمائے السلام